اسلام علیکم دوستو میرا محب کاس آپ دیکھنے بڑی جو بڑی چینل کافی سارے دوستوں کی ریکویشت تھی کہ آپ نے اپنے برڈ کی اوپر ترسی ایک ویڈیو بنائیں ڈیٹیل کے ساتھ اور بتائیں کہ ابھی جو موسم چل رہے ہیں اس حساب سے برڈ کو کیسے جائے وہ رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو بریڈز آ رہی ہیں وہ فورسے لیندو بتائیں تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک تو بالکل مختصر سی یہ بات دیتا ہوں کہ کہ آپ کو بتات کہ یہ جو ہے جو ہم میں گرمی ک کس میں گرمی کو جیسے اس کے علاوہ دیتا ہوں اس میں برڈز کو بہترین دیکھنے کس میں برڈز پڑھنے سے برڈز کے اوپر جو دیتا ہوں جو ہم جھویں کہتے ہیں جویں ہم جویں پیدا جاتی ہیں اس کے لئے کراwer آپ نے اللہ عنہ جو بھی آج آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سے مختصر سی ویڈیو ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کا ٹائم تو نہیں ہوگا لیکن مختصر سے کچھ انفرمیشن آپ دستوں کو بتا دوں گا باقی ڈیٹیل ویڈیو میں دی کافی سری یوٹیوب چینل پر پڑھی ہوئی ہیں جو ہمارے پاپک سینس کے ریلٹیڈ لائس اور مائٹس جو ہوتی ہیں جویں جو ہوتی ہیں بیسرکلی وہ پڑھتی ہیں پرندوں کو یا تو نمی ہو یا پانی شہنی اوپر پڑھ جائے پرندوں کے فیدرز اوپر اور زیادہ گیلی جگہ ہو تو وہاں پر لائس اور مائٹس کا پیدا ہونے کے چانس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پرندے ایک تو خجلی کرتے رہتے ہیں دوسرا آہستہ اس طرح پر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جب جویں پیدا ہوتی ہیں تو وہ انڈی دیتی ہیں جس کے لئے فیدرز جو آپس میں چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ برڈز کے خراب ہو جاتے ہیں وہے دل ہو جاتے ہیں اور کلر کو بتو خڑی ہو جاتا ہے تو حب اپل انڈیز پره بری بھی ہو جاتے ہیں جب آپ کے بربی کرکنا پر سہوت ہے سی اس کی ملتنگر اور آپ کو زیادہ پورڈر آپ کو مرکیٹ میں سو پچاس ستار سیر ویڈا کے بارے ایک بوتل ملتی ہے پورڈر اس میں آنکھوں میں چلا جائے کھانے والی چیزوں پچھائیں باقی آنکھوں میں پرندوں کے بارے چلا بھی جائے تو کوئی سائی افیکٹ نہیں ہے موہ میں کیونکہ وہ نون سائی افیکٹ آئیٹم ہے دوسرا سے بہتر ہی تھی کہ آپ نے ایورمیکٹن انجیکشن لینا ہے جس میں اپنا انجیکشن آتا ہے ایورمیکٹن کے نام سے آتا ہے اور یہ بیسکل میں آپ کو فرمولا یعنی سالٹ بتا رہا ہوں ہر کمپنی کا اپنا نام موتا ہے جیسے اگر آپ سائیمنز میں لیتے ہیں تو ایورجن ملے گا اس کے علاوہ اپنا ایمووک مل جائے گا بہت ساری نام ہے لیکن یہ بہترین ہے کہ اس کے علاوہ ٹیکٹن آتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کا جو فرمولا ہے وہ یہ ہے کہ ایورمیکٹن آپ کسی بھی شعب پر چلیں جائے گا ویٹنی سٹور کو بولیں کہ ایورمیکٹن کا انجیکشن یا کوئی اس کا وائل پڑی ہے تو وہ دے دیں وہ لے کے آپ نے پانی میں ڈالی ہے اور ایک سمجھ لیں کہ اس کے مقدار یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پس دس برڈ ہیں تو آپ نے دس لیٹر پانی یا لیا یا دس برڈ ہے دس برڈ گیا اگر آپ کا ایک لیٹر پانی لگتا ہے تو اس میں آپ نے تین پوائنٹ جا وہ ایورمیکٹر انجیکشن ڈالنا ہے اور صرف ایک دین میں ایک دفعہ یوز کروانا ہے اور ہفتے بعد پھر دوبارہ یوز کروانا ہے یعنی دو دفعہ ٹوٹل پورے ہفتے اندر ون ویک اندر زیادہ نہیں یوز کروانا کہ اس سے کڈنی فیلیر کا بھی حطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بیسیکل ایک پوائزن شیپ کی چیز ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کو زیادہ یوز نہیں کروانا ہے اس کی مقدار زیادہ کریں گے تو نکسان ہوتا ہے برڈ کو خیر اتنا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ در جائیں گے پتنی زیادہ دیں گے مر جائیں گے پرندے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پرندوں کے کڈنی فیل ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ پرندے مرنے کا پہجزیٰ پرند سائے سیg ree قبل Muni کو مشکل ہو رہا ہے اس لئے آپیں ان کو پرند پرندیاں کے اندر ہی لک snailہ زیادہ اس مہارد اور اس کے ساتھ کنے کی عدتم چیزیے نسا میخیں high freder اور اس کی وجہ سے پہجزیٰ پھولانوں کے پرندہfen کو چا رکھا جاتا ہے اس کے لئے آپ نے اندر اично اپنے پرندے کے اندر آتاتے پرندے کے اندر آپ کو پرندوں کے اندر کے اندر آپ پرندوں کے مسمی بچیر اپنے پرندوں کے اندر پرندوں کے اندر اندر ان کرتے ہیں جت جویں چاہے چڑھو کسی قسم کی بھی کوئی بھی کسی قسم کی جویں لائی سمائٹس ہوں گی تو وہ ساری اس سے گر جاتی ہیں یہ بہت اچھا ایک فرمول ہے اس کے بعد بچوں کی طرف آتے ہیں تو کافی صلی دوستوں نے ہمیں کہ ہمیں ان کی جو بریڈز ہیں جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ گولڈن ہے یلو گولڈن ہے لیڈی ایمرت ہے ریو ہے تو وہ آپ دوستوں کو چاہیے ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اس میں بیسر کے لیے ہمارے پاس یہ ریڈ گولڈن کے لیے کوئی پتھے پڑھوں ہیں اس میں بریڈر پیر بھی میں نے پہلے آپ کو دکھا دی ہیں ویڈیو میں سارے دکھے ہیں بریڈر پیر آپ کو دکھائے ہیں بریڈر پیر اس وقت تقریباً آپ کو ملے گا 29,000 پیر اور اس کے لیے پتھوں میں لیتے ہیں تو 15,000 پیر ہے میل فیمل کلیر اور میل ہمارے پاس بہت سارے ہیں ایک میل دو فیمل دو نہیں مل سکیں گی ایک میل ایک فیمل ملے گی اور کسی دوست کو پتھے چاہیے میل آگے کلر فل برڈ کو تیار کرنے کے لیے تو میل جو آپ کو ملے گی بہت سستے قیمت میں آپ کو سات ہزار پی کا پار میل میں آپ کو پار پیس پتھا جو ہے جو جو چار ساڑی چار میل کے جن کے بھی کلر نہیں آئے جس طرح بھی آپ دیکھے تو بیسر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شروع میں میل جو فیمل دونوں جائے ہیں وہ اپنی بڑی بریڈر مادہ کی طر auseans پر رکا مannelitudes کلر نہیں ہوتے لیکن آسکر وہ کلر ٹکلر ہے اور اگر آپ کو چاہیے تو مل جائیں گے لیڈی امبٹ کے مل جائیں گے ریڈ گولڈ کے مل جائیں گے اور ری فیزن کے مل جائیں گے مح fluu کی طرح اگر آپ کو اس کے ل찾ہ کرنا چاہیں گے پورے پاکستان کی کاریگو پاسلٹی کو پیسلٹی کے عطاق بلے گنے اور اگر آپ چاہتے تو ہمارا نمبر ویڈیو نفذر بھی آر گا آر مرة من دسکر chair بھی مند بعد آپ کو ر oğlum ری� اور آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے جائے وہ کار کو منگوا سکتے ہیں اور ہمارے سیٹ اپ سے آکے پیک بھی کر سکتے ہیں اور بڑے بریڈر پیر مل گئے اور پتھے بھی مل گئے گے انشاءاللہ آپ دوستو کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایک تو آپ کو برڈز کی ورائیٹی دکھا دی ہے جو فرشیل دی اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ برڈز کے اندر اگر اس موسم میں جوہوں کا مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو چلے کے لائک کر دیں اور کمنٹ بک سے اندر اپنی رائکہ ضرور رضا کریں ملتے ہیں شلیل نئے ویڈیو کے اندر نئے ٹپک کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ